پاکستان با مقابلہ سری لنکا دوسرا ٹیسٹ پہلا دن پاکستان کی میچ پر گرفت مضبوط پاکستانی بیٹس مینوں نے ٹیسٹ کرکٹ کو ٹی ٹوئنٹی بنا دیا عبداللہ شفیق اور شان مسعود کی جارہانہ بیٹنگ دونوں نے تیز ترین فیفٹیاں سکور کر کے میچ پاکستان کی فیور میں کر دیا ٹیسٹ کے پہلے روز سری لنکا نے ٹوز جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور 48 شہر یا چار اوز میں 166 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی پاکستان کی جانب سے عبرار احمد اور نصیم شاہ کی شاندار بولنگ عبرار احمد نے 69 رنز دے کر چار وکٹے حاصل کی جبکہ نصیم شاہ نے 15 اوز میں 40 رنز دیا اور تین کلاریوں کو پویلین کی راہ دکھائی اس کے ساتھ شاہی نافری دی ایک وکٹ حاصل کرنے میں کامیاب رہے پہلے دن کے کھیل کے اختتام پر عبداللہ شفیق 100 گندوں کا سامنا کرتے ہوئے ساتھ چوکوں اور دو چھکوں کی مدد سے 74 رنز کے ساتھ کریس پر موجود ہیں جبکہ شاندار مسعود نے 47 گندوں کا سامنا کیا چار چوکوں اور ایک چھکے کی مدد سے کامر رنز بنا کر آؤٹ ہوئے عبداللہ شفیق کے ساتھ کپتان بابا رازم 8 رنز کے ساتھ کریس پر موجود ہیں اس طرح پاکستان نے پہلے دن کے کھیل کے اختتام پر دو وکٹوں کے نقصان پر 145 رنز بنا لیے پاکستان کو سری لنکا کی پہلی اننگ کی برطری ختم کرنے کے لیے مزید 21 رنز کی ضرورت ہے عبداللہ شفیق کے لیے اتنے کرکٹ سے جڑی مزید اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن پر پریس کر دیں